اوور تھنکنگ یعنی بہت زیادہ سوچنا ایک معاملے میں بار بار سوچتے رہنا سوچتے رہنا صبح شام ایک ہی سوچ یہ چیز انسان کو بہت زیادہ نیگیٹف کر دیتے ہیں یعنی آپ سوچیں اس انسان نے میر ساتھ ایسے کیوں کیا میر ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کوئی بھی آپ میٹڈ لے لیں جیسے آپ کے مارکس کیوں کام آئے ہیں میں نے تو اتنی محنت کی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں اور نہ ہی آپ انسانوں کے دل بدل سکتی ہیں نہ وہ آپ کے ہاتھ میں وہ تو اللہ سبحانہ طرح کے ہاتھ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں اور سوچ سوچ کے آپ پریشان ہو رہی ہیں اور اس کا حل بھی نہیں نکل رہا ایک تو ہوتا نا کسی مسئلے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تاکہ اس کا کچھ ریزلٹ نہیں کر سکے لیکن بہت سے سوچیں ایسی ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ نہیں نکل دا ان کا نتیجہ صرف کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشانی ڈپریشن مجھ لے جاتا ہے تو جو بھی معاملات آپ کے ایسے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آپ کی بس سے باہر ہیں اور وہاں کو بہت پریشان کر رہی ہیں تو جب بھی وہ معاملات آپ کے ذہن پر سوار ہونے لگیں تو دعاوں کی کسرت کر دیں اسکار کی کسرت کر دیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں اپنے آپ کو مسروف رکھیں ورنہ وہ سوچیں آپ سے ہر اچھا کام کرنے کی صلاحیت چھین لیں گے تو اوور تنگنگ بہت زیادہ سوچنا انسان وہ نیگٹیف بنا لیتا ہے اب ہمارے اپنے خونی رشتے ہیں ان کی تکلیف جو ہے وہ باقی رشتوں سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اب اس نے وہ کر دیا ہے اب وہ ہو گیا ہے آپ کے سوچنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا انسانوں کی فطرت ہے انسانوں سے احسان کیا جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں اور انسانوں کی حالات ان کو بدل دیتے ہیں سو ان چیزوں کو آپ اسپٹ کریں کہ ایسا ہو گیا اوکے یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں تو انشاءاللہ آپ پر سکون ہو جائیں گے اسی طرح سے بہت سے لڑکیاں ہیں وہ میسج کر کے پوچھتی ہیں کہ ہماری دوستوں نے ہمارا ٹرس بریک کیا ہماری پر ٹرس کیا ہم نے باتیں شیئر کی کئی وائس ہیں وہ اپنے ہزبن کے بارے میں شکایت کرتی ہیں کہ ہماری ہزبن نے ہمارا ٹرس توڑا ہے مطلب وہ غیروں کی باتوں میں آگئے ہیں بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا آپ سو سو کے سو سو کے اپنے آپ کو نڈھال نہیں کرنا آپ نے اللہ کے سپورٹ کرا دینا اوکے یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے میں یارب العالمین تیرے سپورٹ کرتی ہوں جتنی دفعہ یعنی ریپیٹیڈلی وہ خیال آئے آپ کو آپ نے اتنی دفعہ اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ پوزیٹیویٹی کی طرف آنگی انشاءاللہ اور کچھ چیزیں اللہ نے آپ سے ڈھام کے رکھی ہیں آپ سے چھپا کے رکھی ہیں اور آپ اس تجسس میں رہتی ہیں مجھے پتا چل جائے ہوا کیا معاملہ کیوں ہوا تو آپ نہ سوچیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہیں اسی لئے اللہ سباناتہ نے آپ سے چھپا کے رکھا اللہ سارے معاملات وہ وقت کے ساتھ کھول دے گا انشاءاللہ